آلی آمزہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے وہ فون ٹیپنگ جس کو آپ جب حکومت میں تھے تو لیگل آئیز قرار دیتے تھے آج وہی فون ٹیپنگ ان لیگل کیسے ہو گئی سبریان صاحب دو چیزوں میں فرق جان کر جئے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہے جو حیکٹ ہوئی ہے اور ایک ہے جو خود سے لیکس کیے جارے ہیں وہ بھی پیچ ورک کر کے تو دونوں کے اندر پہلے تو ایک فرق ہونا چاہیے کہ پہلے وزیر آزم ہاؤس کی سیکیورٹی کو بریچ کر کے وہاں پر جو بھی چیز لگائی گئی اس کو بک کیا گیا اور اس کو بک کر کے اپنے مقاصد کے لیے اس کے اندر پیچ ورک کر کے ڈیفرنٹ پورشنز کو جوڑ کے اپنی مرضی کے کیپشنز اور سب ٹائٹلز لگا کر جب اس کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر انکوائری بنتی ہے جو دوسری ہوئی ہے دیکھیں میری ایک بات سنیں ہم نے پہلے دن سے بتایا تھا یہ جو آڈیو ویڈیو کا کاروبار ہے یہ آپ کو پتے شروع کس نے کیا تھا اور خود سے انہوں نے کہا تھا یہ کوئی میں نے یا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس سب کی آڈیوز ہیں اور انہی کے ہزبین نے کہا تھا ابھی جب آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں تو اس پہ پہل کس نے کی ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا جس وقت پرائی منیسٹر شہباز شریف اور ان کے پرنسپل سیکیٹری کی آڈیو لیک ہوئی تو یہ کس نے کی کیا یہ بھی مریم نواز نہیں اور خود حکومت نے کی میں بتا دیتی ہوں میں ٹائم لائن آپ کو بتا دیتی ہوں ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے آڈیو ویڈیو کی باتیں کہاں سے شروع ہوئی تھی جج عرشد ملک سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہی بات میں ریسنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے یہ جو ریسنٹ آڈیو ویڈیوز کا سکینڈل ہے میں اس پہ جا رہا ہوں جو آڈیوز عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی آئی ہیں وہ امیجیٹلی آئی ہیں اس آڈیو لیک کے بعد جو پرائی منیسٹر ان کے پرنسپل سیکیٹری کے مابین ہو رہی تھی سن لیں نہیں میں اس پر آ رہی ہوں مجھے ایک منٹ میں ٹائم لائن ختم ہو جائے گی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد کونسی ویڈیو آتی ہے ساکیب نصار صاحب کی آتی ہے جس میں میڈیا اس کا پورا فرنزک کر کے بتا دیتے کہ یہ کس طرح سے اس میں پیچ ورک ہوا تھا اس کے بعد ملک ریاض کی آتی ہے جو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں میری ہے ہی نہیں اس کے بعد ایک زرداری صاحب کی خانسی کرتے ہوئے آتی ہے اس کے بعد بی بی صاحبہ کی آتی ہے جس کے اندر ہم تب بھی ڈینائے کرتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی کے باتیں کی گئی ہیں پھر جو کام شروع ہوتا ہے ایک ویڈیو آپ پہ رکھیں آپ یہاں رکھیں پلیز دیکھیں یہاں رکھیں دیکھیں زمناً میری بات سن لیں بوشرا بی بی کی ساوڈیو سے متعلق تو عمران خان نے خود تصدیق کر دی کہ ان کی جو ٹیلیفون لائن ہے اس کو بگ کیا گیا تھا اس کی تصدیق تو خود عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر کر دی آپ اس کو ڈنائے کیسے کر سکتی ہم جو بات جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ارسلان بیٹا اس کو سازے سے جوڑ دو نہیں نہیں جی بالکل جس میں میں صرف اتنا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بگ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں اپنی مرضی کے پیچ ورکس ڈالے گئے نہیں 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 میں اس آوڈیو کی بات کر رہا ہوں جس میں بوشرا بی بی ارسلان خالد سے بات کر رہی دیکھیں ہم نے جی بالکل ہم نے تب بھی بتایا تھا اس میں ڈیفرٹ پورشنز کو جوڑ کے اس کی تصدیق تو خود عمران خان صاحب نے کر دی دیکھیں کسی نے بھی نہیں کر دی ہم تو ہر اس پر یہ کہہ رہے ہیں جو یہ گیم کر رہا ہے پوچھنا چاہیے تھا یہ جو سائفر سے نہیں نہیں بڑی بڑی اپورٹنٹ تین لائنوں میں سائفر کی کہانی والا سن رہی اس کے اندر جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر بات صرف اتنی ہو رہی تھی کہ جو سائفر کا مخاطب تھا that means کہ وہی وہاں پر بگ کر رہا تھا جو سائفر کا سہولتکار تھا یا جو ہینڈلر تھا وہی خان صاحب کی سیکیورٹی کو بریچ کر رہا تھا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے میرے یہ خیال میں دیکھیں میرا تو اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے جن کے رسپونسیبیلیٹی عوام کو تو ان سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا نہیں میری ایک بات سنیں آج تک ہم ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں سکون کی نینس ہوتے ہیں کیونکہ بورڈر کے اوپر ہماری سیکیورٹی ہو رہی ہوتی ہے آج تو ہمیں یہ لگ رہے ہیں ہم تو اپنے گھروں کے اندر میں ہمارے تو گھروں کے وزیر آزم ہاؤس کی لائنز میں فوز نہیں ہے وزیر آزم ہاؤس سیکیور نہیں ہے یہی تو سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہے جب یہاں پر کہا گیا تھا اس سے متعلق عمران خان صاحب سے ایک بار نہیں یہ تو درست ہے انہوں نے کہا بلکل جسٹیفائیڈ ہے اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہوتا بلکہ اقوام عالم کے اندر بڑے بڑے ممالک کے اندر وزیر آزم کی ٹیلی فون لائن کو جو ہے وہ ٹیپ کرتی ہیں اس کو تو خود جسٹیفائی امران خان صاحب نے کیا تھا آج آپ اس کو ہی لیگل قرار دے رہے ہیں یہی تو سوال ہے میرا آپ سے میں وہی تو آپ بتانے لگیوں کیا خان صاحب نے اس بات کو بھی جسٹیفائی کیا تھا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے اور اس کو لکھا جائے اسے سازش بنا دیتے ہیں کیا خان صاحب اس بات کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جب اگلا سب ٹائٹل بھی اپنی مرضی کا بنا دیا جائے کیا امران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو تھرڈ آڈیو ہے ایک منٹ یہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کھلنا ہے اس آڈیو کے اندر بھی ایمینے نے اس کا ورڈ ایڈ کر دیا جائے کیا یہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ کچھ چالے ابھی میں چلنے والا ہوں یہ جو کانوٹیشن استعمال کی چالے چلنے والی کہ میں ابھی کچھ چالے چلنے لگا ہوں یہ پھر کانوٹیشن استعمال کی کہ ہم نے اس سے کھیلنا ہے نہیں رہان صاحب میں ایک سادہ سی بات کر دیتی اس کا تو بڑا عوام کے سمجھنے کے لیے احسان بات ہے امران خان صاحب نے ایمینے ایس خریدے اور ایمینے ایس خرید کے اپنے آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہرا کے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا اس آوڈیو کا تو یہی مطلب ہے اچھا چلیے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کب خریدے گئے ایمینے ایس ایمینے ایس کب خریدے گئے میں یہ بھی بتاتا ہوں دوزار اٹھارہ کا سینٹ الیکشن آلی عامزا صاحب آپ کو یاد ہوگا میں چاہتا ہوں آپ کی بھی یاد دہانی کے لیے اور ہمارے ویورز کی یاد دہانی کے لیے دے رہے تھے کچھ لوگ وصول کر رہے تھے انویسٹگیشن ہوئی بیس لوگ کو نکالا گیا وہ بیس لوگ کیوں نکالے گئے تھے ذرا بتا دیجئے ہماری ویورز کیلئے ریحان صاحب میں ایک سیکنڈ میں آپ کو میں نے بڑے آسان الفاظ میں ایک چیز کو ڈسکرائب کر دیا تھا عوام نے شاید سمجھ لی ہوگا آپ نے میری بات سنی نہیں تھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ امران خان نے پانچ ایمینے خریدے اپنے آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہرایا جبکہ نواز شہباز شریف صاحب ایک ووٹ گوپر پر پرائی منسٹر بنے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پرائی منسٹر بن گئے اب آپ مجھے بتا دیں بندے ٹوٹے ہمارے بندے سندھ ہاؤس میں ان کی منڈیاں لگیں ہمارے بندوں کی وہاں پر ہمارے بندوں کو خرید و فروغ کیا گیا وہاں پر گدے گوڑے کو آپ دو ہزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن کی بات کریں مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا تھا دیکھیں میری ایک بات سنیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے لگے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا یہ اس کا جواب دیں مجھے آپ کے بیس لوگوں کو کیوں نکالا گیا تھا اور اس کے بعد نہیں نہیں میری ایک بات سنیں وہ ہارس ٹریڈنگ آپ کو یاد نہیں آئی اس کے بعد جو یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو آئی جس کے اگے دو سال میں فدر آپ نے اپنی بیس لوگوں کو کیوں پارٹی سے نکالا تھا وہاں پر الیکشن کمیشن کو اس میں ہارس ٹریڈنگ نظری نہیں آئی آپ نے بیس لوگوں کو پارٹی سے کیوں نکالا تھا جو سینٹ کے اندر تب منڈی لگی جو جس پر فخریہ پیشکش آسف آپ نے اپنی پارٹی سے بیس لوگوں کو کیوں نکالا تھا آپ نے اپنی پارٹی سے بیس لوگوں کو کیوں نکالا تھا کون گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے کون گیا تھا جو کہتا تھا کہ اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا آپ نے اپنی پارٹی سے بیس لوگوں کو کیوں نکالا تھا جس نے بیس ایم پی ایس کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے دو مہینے پہلے صرف اس لیے نکالا کہ نہ تب ہارس ٹریڈنگ ہماری لیے جائز تھی نہ اب جائز تھی لیکن اگر آپ کو اپنی مرضی کے سپٹائٹرز لگانے پر جائیں ویڈیوز کے اندر آپ کے بیس لوگ پیسے لے رہے تھے اپنی مرضی کے پیچ ورکس لگانے پر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جنگ ویسے ہی ہار چکے ہیں اب کچھ نیا سوچیں یہ نائنٹین ایٹیز نہیں ہیں چلیے آپ نے مان لیا کہ آپ کی پارٹی کے بیس ایم پی ایس پیسے وصول کر رہے تھے ان کو بھی مان لے گی عوام اور چیزوں کو بھی مان لے گی اب عوام خود فرنزک کرتی ہے اب عوام کو پتہ ہے کہ پچ اور وائس کہاں پر زیادہ ہوتی ہے کہاں پر کم ہوتی ہے کہاں پر پیچز جوڑے جاتے ہیں کون سا ورڈ کہاں سے لیا جاتے ہیں آپ ایک آڈیو لیک کو جسٹفائی کر رہی ہیں جو باقی سائیفر سازش کہانی کی تین آڈیو لیکس آئی ہیں اس کو آپ ریبٹ یا ریفیوٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں وہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے تو خدا کر کہا ہے کہ جی یہ ساری آڈیوز ہماری ہیں جو مریم بی بی کے آئی ہیں وہ آڈیوز کس نے لیک کی ہے جو مریم بی بی کے آئی ہیں نہیں وہ ان کا مسئلہ ہے دیکھیں ہیکر جو بھی ہے یہ حکومت کا کام ہے وہ حکومتیں وقت ہیں ان کو پکڑنا چاہیے انہیں تو پہلی آڈیو کے اوپر ہی ریائکٹ کرنا چاہیے تھا چلیں انہوں نے کمیٹی بنا دی اور اس کے اوپر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایک کا تعلق راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے دوسرے کا تعلق مستی پجاب سے دو لوگ گرفتار ہوئے یہ مٹی پاو پروگرام ہے یہ مٹی پاو پروگرام ہے وہ ہیکرز جو ایگزسٹ کر رہا تھا آگست سے جو ٹویٹر پہ تھرڈ سپٹیمبر کو یہ ساری ٹائم لائن دے رہا تھا کہ میں ان کی آڈیوز جو ہے میں ڈارٹ ویپ کے اوپر ڈالوں تو تب یہ حکومت وقت سو لی چلی علی عامدہ صاحبہ لازلی جو ہیکر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اگلے تین روز کے اندر اور ویڈیوز بڑی خطرناک ہو سکتی دیکھیں میری ایک بات سنیں میں ایک منٹ ریحان صاحب میں تو صرف اتنا کہتی ہوں عمران خان کے بارے میں اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو پر آ گئے ہیں تو نہ انہیں کوئی شوگر ملز مل رہی ہیں نہ ان کے نام پر کوئی فیکٹریاں مل رہی ہیں نہ کوئی ایون فیلڈ مل رہے ہیں نہ کوئی سرے محل مل رہے ہیں نہ کوئی اور کرپشن کے کیسز مل رہے ہیں تو اب انہوں نے آڈیو ویڈیو ہی کرنی ہے لیکن یہ بار بار میں آپ کو بتا دوں یہ یہ نہیں ہے کہ آپ بین ازیر کی فیبریکیٹڈ فوٹو شاپس ویڈیوز پھینکیں گے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کوئی اور اس طرح کی گھٹیا کام کریں آپ بھی تو لاغ مارچ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں لاغ مارچ پر نکل لنے کی وجہ ہے آپ دفعہ ایک سو چوالیس کو چیلنج کر رہے ہیں کوٹ میں اور ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب خود دفعہ ایک سو چوالیس آپ نے کی پی کے اندر نافذ کر رکھی اور باوجود اس کے آپ اسادزہ کے اوپر لاٹی چارج کر رہے ہیں آسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں ایسر جسٹیفائی دیکھیں میری ایک بات سنیں جسٹیفیکیشن تشدد کی کسی کے اوپر بھی نہیں ہو سکتی وہ کہیں پر بھی ہوگا پی ٹی آئی اس کے اگینس جائے گی یہ میں آپ کو پہلے بتا لیوں ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کے ہی حق میں ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ جہاں بھی ہو بہت بہت شکریہ آلیا حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم